ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ببلی کچن کیسے ہیں آپ آشہ کرتی ہوں کہ آپ سب سید ماندور خوشہ حال ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک گھریلو نسکہ لے کے آئی ہوں جو کی ہماری آنکھوں کے لئے بہت ہی فیدے مند ہے اور آپ کے دماغ کو بھی تیج کرے گا اور آپ کو اگر سیدرد ہو رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور بچوں کے لئے خاص کر کے یہ تو چلیے اسے ہم بنانا شروع کرتے ہیں کے لئے میں نے ایک سو پچیس گرام سو سو گرام یہ دھاگے والی مشری یہ تھنڈی ہوتی مشری اچھی ہوتی ہے یہ ہماری سید کے لئے اور چار مگ سو گرام سو گرام میں نے بادام لیے ہیں اور ایک ٹیبل سپون میں نے کالی مرچ لیے ہیں اگر کالی مرچ کی جگہ آپ سفید مرچ لے لیتے ہیں تو وہ آنکھوں کے لئے زیادہ بڑیا ہے میرے پاس کالی تھی میں نے کالی ڈال دیے اب ہم سب سے پہلے جو ہماری دھاگے والی مشری ہے اس کو ہم تھوڑا سا کوٹ لیں گے کیونکہ مکسی میں ایک دم کریں گے تو یہ موٹی موٹی گرائنڈ نہیں ہوگی پودر نہیں بنے گا تو میں نے اس کو پہلے یہ خرر میں تھوڑا سا کوٹ لیا ہے تھوڑے پیس چھوٹے کر لیا ہے اب میں نے اس کو ایک گرائنڈر جار کے اندر ڈال کے اس کا ایک پودر بنا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پودر بن گیا ہے ہمارا مشری جو ہے یہ بہت تھنڈی ہوتی ہے اور یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت بڑیا ہوتی ہے اور یہ میں نے سونف لی ہے سونف کو بھی میں اب تھوڑا سا مکسنگ جار میں ڈال کے اس کا ایک پودر بنا لوں گی اب اسی کے ساتھ میں نے کالی مرچ ڈال دی ہیں تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائے ابھی یہ دیکھیں ابھی تھوڑی سی سونف ہماری موٹی دکھ رہی ہے ابھی اس کو ہم تھوڑا سا اور چلائیں گے اب میں اس کے اندر چاروں مکس ڈال دوں گی یہ کھربوجے اور تربوج کے بیج ہوتے ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو بھی ہم گرائنڈ کریں گے کیونکہ ابھی سونف ہماری تھوڑی سی مٹی ہے تو اسی کے ساتھ گرائنڈ کر لیں گے یہ بڑیا پودر بن جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے مشری جو پیس کے رکھی تھی اس کو ایک بال میں نکال لیں گے تاکہ اس کو بعد میں مکس کر لیں اب جو میں نے سونف ہی لچی چاروں مکس مکس کیے تھے کالی مرچ اس کو بھی ہم تھوڑا سا نکال کے مکس کر لیں گے اور تھوڑے سے اندر ہی رہنے دیں گے تاکہ جو ہمارے بادام ہیں وہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائیں اس کے ساتھ مل کے سونف کے ساتھ ہی تو یہ میں نے ابھی اس کے اندر یہ سارا مکس کر دیا ابھی میں بادام جو ہے وہ گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں بادام کو بھی ہم نے گرائنڈ کر لیا یہ ایک دم سے سموتھ پودر آپ نے بنا لینا ہے اس کو یہ میری بادام بھی پیسے گئے اب اس کو ہم سب کو مکس کر لیں گے بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی فیدے مند اور ہماری صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہے اب اس کو مکس کر لیں اچھی طرح سے اور کسی ائر ٹائٹ جار کے اندر بند کر کے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں صبح بھی رات کو بھی آپ سوتے وقت تک ایک گلاس دودھ لیں اور اس کے ساتھ ایک چمچ آپ بھر کے یہ پودر کھا لیں تو آپ کے آنکھوں کی روشنی بہت پڑیا ہو جائے گی اور آپ کا دماغ بھی تیج ہو جائے گا تو یہ آپ بچوں کو جرور بنا کے کھلائیں یہ گھریلو نسکے ہوتے ہیں ہماری دادی امہ وغیرہ کے جو کی ہمارے بہت کام کے ہوتے ہیں تو آپ اس کو جرور اجماع کے دیکھیں اگر آپ کو میرے اس گھریلو نسکے سے فیدہ ہوتا ہے تو آپ اس کو جرور ٹرائی کریں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں اور تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچ سکے thank you and have a nice day next recipe میں پھر ملتے ہیں